آج ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسوں کا فائدہ کیا ہے تو میں مجھے جو عنوان دیا یہ نہیں بھی دیتے تب بھی میں اس تعلق سے ضرور کچھ نہ کچھ عرض کرتا چونکہ مدرسے ہی میں پروگرام ہو رہا ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں آج جو آپ آزادی میں سانس لے رہے ہو یہ جو بھارت آزاد ہوا ہے آپ بھارت کا اتحاس اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا بھارت کو آزاد کرنے میں بہت بڑی قربانی انہی مدرسوں نے دیئے علامہ فضل ہے خیر آبادی ہوں وہ مدرسوں ہی کی دین ہے یا آپ کے مردبات کے علامہ کفایت لی کافی ہوں نوجوانوں تم سے بھی کہتا ہوں موبائلوں پہ اپنے بزرگوں کی ہسٹری بھی دیکھ لیا کرو موبائلوں کا میسیوس تو کرتے ہو موبائلوں پہ ٹائم ویس تو کرتے ہو کبھی کبھی وقت نکال کے تمہارا تو مردبات خطہ ہے علاقہ ہے زلا ہے تمہارا پڑھا کرو مردبات میں علماء کی تاریخ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہاں ایک ایسا مجاہد آزادی بھی تھا کہ جس کی رگوں کے لہو کو نچوڑ لیا جائے تو ہر ہر قطرے سے ایک ہی آواز آتی تھی جان جا تو سکتی ہے مگر ایمان دیا نہیں جا سکتا ہے علامہ سید کفایت علی کافی یہ آل رسول بھی ہیں اور ان کی مخبری کرنے والا بھی ایک نام نہاد مسلمان تھا منافقین پہلے ہی سے رہے ہیں مسلمانوں میں اس نے مخبری کی اور آپ کو گریفتار کیا گیا اتحاس پڑھو مردبات کی لوگو یہ مدرسوں ہی کی تو پروڈیک تھے مدارس ہی کی تو دین تھی یہ علماء کرام کی قربانیاں دیکھو ان کے بدن پر گرم استری پھیر دی جاتی تھی ذرا اندازہ لگائے کون سا ظلم تھا اور کون سی پریشانی تھی اور مظالم کا وہ کون سا تیر تھا جو ان کے خلاف برطانی جو حکومت تھی برٹس کی جو گوریمنٹ تھی ہائیسٹ انڈیا کمپنی کی ان کی طرف سے نہ کیا جاتا ہو گرم پریسے ان کے بدن پہ پھیر دی جاتی ان کے سینوں پہ چڑھا جاتا اور ان کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی مگر کربلا والے دبتے کہاں ہیں سر تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اللہ میں کفایت علی کافی کی میں داستان سنا رہا ہوں یہ آپ ہی کا مردبات میرے نوجوان ساتھیوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آری یوسف صاحب پندرہ سال سے پچیس سال تیس سال تک کے نوجوانوں کے ذرا چہرے دیکھو ان کے چہروں کی رمک ختم ہو گئی جو چہرے سیف ہی طرح سرخ ہونا چاہیے تھے گلاب کی طرح کھلنا چاہیے تھے ان چہروں کی رونک کہاں چلی گئی حالانکہ اچھے سے اچھا کھانے کو ہے بہترین سے بہترین پہننے کو بھی ہے مگر بدن میں طاقت نہیں کہاں چلی گئی یہ طاقت موبائلوں نے تباہ و برباد کر دیا انہیں موبائل کا میسیوس تمہیں غلط راستے پہ لے کر کے جا رہا ہے میرے ساتھیوں اپنے بزرگوں کا اتحاس پڑھو یہی مرادبات تھا اور اسی کی چوک پر انہیں فاسی کے لیے جب انگریزوں کی طرف سے فوج لے کر کے جا رہی تھی اور تختہ اتار سے بلکل قریب پہنچ گئے تھے تو علامہ کفایت علی سے پوچھا گیا تھا اے کفایت علی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ علامہ کفایت علی کی خواہش سنو رہتا معافی اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں اے میرے بھارتیے مسلمانوں علامہ کفایت علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا انگریزوں کفایت علی کو فاسی کے پھندے پر لٹکا کر یہ نہ سمجھنا کہ دینِ مصطفیٰ کا چراغ گل ہو جائے گا مجھے فاسی کے پھندے پر لٹکانے کے بعد اس غلط فہمی میں نہ چلے جانا کہ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی مسجدوں سے آزانیں ختم ہو جائے گی صداعے توحید و رسالت ختم ہو جائے گی یہ نہ سمجھنا علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ علی حضرت علامات وصیف رضا صاحب قبل اسم بھلی سبحان اللہ ہم سفیروں پاغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے ہم سفیروں پاغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا عطل سوکم خواب کی پور شاک پہ نازان ہو عطل سوکم خواب کی پور شاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا سبحان اللہ اے میرے نوجوان دوستو اپنی راتوں کو رنگین کرنے والو اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والو اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والو شراب جوا نہ جانے کون کون سی برائیوں میں گریفتار ہونے والو آؤ پلٹ کر کے آ جاؤ اور علامات کی فایت علی کافی کے سچے غلام بن جاؤ اسلام ہاسی کا پھندہ مسکراتے ہوئے چوم رہے ہیں اور ایک آج کا مسلمان دیکھو کہ کسی کا نام سن لے اپنے مخالف کا تو بستی چھوڑ کے بھاگ جائے ایسا ٹیرر اور ایسا خوف بیٹھا جب ایمانی طاقت ویک ہوتی ہے تو پھر دشمن تم پہ غالب آئی جاتا ہے ایمان مضبوط کرو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا حضرت یہ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید سامنے ایک نہیں ہزاروں دشمن اور ان کے بیچ تنے تنہا ایمانی طاقت ایسے نہیں ملتی تحجد پڑھنے سے ایمانی طاقت ملتی ہے ماں باپ کا قدم دبانے سے ایمانی طاقت ملتی ہے شادی بیانے بھیجوں کے آگے ریشوں کی طرح ناچنے سے ایمانی طاقت کہاں سے ملے گی تلواروں کی چھنکار پر جو قوم سچ نہ کرتی تھی آج وہ دیجوں میں ہیشوں کی طرح ناچنے اور یہ برائی تمہارے رہتا مافی کے دروازے پہ بھی دستک دے چکیے چار پیسے کیا ہوئے خود کو قارون سمجھنے لگے اب قارون کا انجام اچھا نہ ہوا تو اس کے چیلوں کا اچھا کیسے ہو جائے گا بڑے بڑے مالدار دیکھے گئے قبروں میں جا کر کے دیکھو ان کی ہڈیوں کا بھی پتا نہیں ہوگا جو اپنے جسموں کے کپڑوں پہ کلپ لگا کر کے ہی تراتے ہوئے چلتے تھے ارے کلپ لگا کر چل سکتے میری مراد تک برانہ انداز میں چلتے تھے غریب رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تھے امام صاحب چندہ دینے چلے گئے تو مو سکڑا کر کے دوسری طرف کو چلے گئے جنہوں نے اپنی دولت عیاشیوں میں لٹا دی جنہوں نے اپنی دولت شراب پینے میں لٹا دی جنہوں نے اپنی دولت یاد رکھو ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا یاد آتا ہے کوئی مالدار ہو گیا ہے تو طرز زندگی بھی دیکھو کہ پہلے صحیح تھا یا آپ صحیح ہے اگر مالدار ہونے کے بعد عثمانِ غنی کے راستے پر ہے تو سمجھ لو جنت میں جا رہا ہے اور اگر قارون کے راستے پر ہے تو سمجھ جاؤ جہنم میں جا رہا بے شک بے شک مسلمانوں میں کیا مطلب ابھی ڈیجوں کا امام صاحب کو پانچ ہزار روپے نہیں دے سکتے نکاح کے ٹائم پہ کہ مولویوں کے پیٹ نہیں بھرتے جبکہ دس پندرہ سال وہ بھی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے بعض بعض حضرات تو شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے کتنے حضرات پڑھتے ہیں پندرہ بیس سال پڑھے ہیں اس کے بعد اگر ان کو معقول تنخواہ دے دی جائے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت آج رویل فیملی میں علم کو نہیں پھیل رہا پانچ ہزار روپے اماموں کو تنخواہ دو ذمہ دار تو معاشرہ بھی ہے اتنی بڑی بستی اگر ہم اپنے مساجد کے اممہ کو سہولیات دیں اور پچیس تیس ہزار تنخواہ کر دیں تو امیروں کے بچے بھی پھر سینٹ میری میں نہیں جائیں گے بلکہ مدرسوں میں پڑھنے کے لئے جائیں گے بہت اچھی بات اچھا مشہور اور میں کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا قاری صاحب ہر کو یہ کہتا مولانا کو یہ بھی بننا چاہیے مولانا ہے انجینئر بھی ہو یہ بھی ہو پائلیٹ بھی ہو ام بی بی ایس اب ایک مولانا کیا کیا پڑھے گا تین پرسینٹ لوگ مسلمانوں کے پڑھتے ہیں مدرسوں میں بس یا زیادہ زیادہ پانچ پرسینٹ باقی پچھانوے پرسینٹ سے بھی تو کہہ دو کہ تم انجینئر بن رہے ہو تو انجینئر صاحب پہلے قرآن بھی پڑھنا چاہیے پائلیٹ بن رہے ہو تو کم از کم دعا بھی تو یاد ہونا چاہیے چونکہ کئی دفعہ دعا کام نہیں کرتی نہ پیٹرول کرتا ہے ایسے وقت میں دعا کام کرتی ہے اور یہ بھی فقر حاصل ہے تو مدرسوں کو کہ الحمدللہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے اس میں تبدیلیہ لاتے رہتے ہیں انتظامیاں آج مداری اس میں کمپیوٹر بھی ہے انگلیش بھی پڑھائی جاتی ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ نہیں ہے ارے اللہ کے بندو اپنی تنخواہیں بڑھا اپنے مدارش میں اپنی مسجدوں میں اس کا لحاظ کرو میں کہہ رہا تھا اماموں کہ حوالے سے اگر نکاح کے وقت میں کہہ دو کہ بھئی تین ہزار کی جگہ پانچ دے دو اپنی خوشی سے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا اور وہاں بندو کی ناک پہ رکھ کر نوک پہ رکھ کر کے پانچ دس ہزار روپے چھوڑ کر کے آیا ہے ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہا ہے تمہاری بہن بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں تمہیں پتا ہے تری پورا میں پندرہ مسجدوں کو نظر آتش کر دیا گیا کتنے اماموں کو کتنے ہمارے مسلم بھائیوں کو قتل کر دیا گیا مگر میری قوم کا نوجوان اپن بھی شادی بیان میں صدرنے کا نام نہیں لے رہا ہے مجھے بتاؤ کیسے بدلاؤ آئے گا آپ مجھے سمجھاؤ ہم نہیں صدریں گے تو کب صدریں گے بتاؤ اس لحاظ سے کہتا ہوں میرے ساتھیوں اپنے آپ کو صدارو اور نیک بنو دو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے دو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے نعرے اطبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت مولانا توصیف رضا صاحب اچانک یاد آیا مجھے بھی جب امت برائی کے راستے پہ جاتی ہے نا تو عذاب میں گریفتار ہو جاتی اس پین پہ ہم نے حکومت بھی کی اور گولڈن ایج رہا ہمارا لیکن جب بدعمالیاں پھیلیں تو پتہ ہے کیا ہوا میری طرف دیکھو ایسی صورت پیش آگئی ان کے سامنے کچھ لوگوں کو زبردستی دوسرے دھرم میں کنورٹ کر دیا گیا کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور آخر میں چھوٹے چھوٹے بچے بچے لیکن بچوں کی بھی عجیب داستانیں جب انہیں قتل کرنے کا نمبر آیا تو ظالم حکمرانوں کو ترس نہیں آیا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کے دل میں رحم بھی کہاں ہوتا ہے جس کے دل میں انسانیت نہیں ہوتی رحم کہاں ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے ایک گراؤن میں لٹا دیا یعنی ہاتھ پاؤں بانگ کر کے میدان میں لٹا دیا سنو میرے ساتھ ہی اپنی تاریخ سنو ان بچوں کو میدان میں لٹا دیا اور اس کے بعد فوج کو بلایا گیا اور گھوڑے تیز رفتار بلائے گئے اور تیئے پایا کہ ان زندہ بچوں پہ اپنے گھوڑوں کو دھڑایا جائے یعنی گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان بچوں کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کر کے مار دیا جائے ان بچوں پہ گھوڑے دھڑایا گئے زندہ بچے ہیں ذرا اندازہ کرو اور اس طریقے سے ان بچوں کو شہید کرنے کی پلانی کی گئی ایک چھوٹا سا بچہ جو بلک بلک کے رو رہا تھا کسی عیسائی کو رحم آ گیا قریب میں جا کر کے اس کے کان میں کہتا ہے بیٹا میں تجھے بچا لوں گا تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے میری طرف آجا مگر پیارے یہ امت کتنی گناہگار ہو جائے غدار نہیں ہو سکتی اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتی وہ ذرا سا بچہ ہے اس نے لب ہلائے اپنی بھاشا میں اس نے جو کہا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے وہ بچہ مات اور زندگی کے پیچھ میں ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا دیوانا محمد کا درا ہے نہ درے دیوانا محمد میں چاہتا ہوں مجمے میں سے کوئی بھائی ذرا نعرہ لگا دیں تاکہ میں بات آگے بڑھا ہوں مجمے میں سے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مولانا بہت اچھی اشاعر ہمارے یوسف بھائی نے کہا کہ اس کے باقی اشاعر بھی پڑھ دیتا ہوں ذرا بولیں زور سے سبحان اللہ ایسے جذبہ پیدا کرو کبھی اگر ایسی سیچویشن آ جائے کہ موت اور زندگی کے درمیان ہو تو موت کے ڈر سے ایمان کا سودا مت کر بیٹھے چونکہ موت تو پھر بھی آئے گی بچ تو پھر بھی نہیں پاؤگے لیکن اگر تم نے ایمان کے لیے موت کو گلے سے نگا لیا تو کربلا میں حسین میدان قیامت میں حسینیوں میں اٹھائے جاؤ گی اگر ایسی سیچویشن آئے تو ڈرنا نہیں بلکہ یہی کہنا حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا دیوانا محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا دیوانا محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا اے خالد و تارق کل ہو میری رگوں میں اے خالد و تارق کل ہو میری رگوں میں اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبا ہے بورا بجمہ ہاتھ اٹھا کے بولے نہ دبا ہے نہ نہ دبا ہے نہ وہ ہو کے راہ اور وئی ہو کے رہے گا فرمان محمد کا ڈلا ہے صبح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسرکِ اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب